نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کیو چاہتے ہیں کہ یہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں آپ آئیے یک جا ہو جائیں اور آپ سب اس نکھے پر اور اس اسون پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کہ الیکشنز کو شفاف کیا جائے اور جو شفافیت الیکشنز میں اس کو ظاہر کی جائے فارم فورٹی فائیو سب جماعتیں اپنے سامنے لے کر آئیں ہم سب کو بیٹا چاہیے ہم سب کو ہر جماعت کو ہر جماعت کے نمائندے کو فارم فورٹی فائیو دیا جاتا ہے الیکشنز کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ہم دعوت دیتے ہیں ساری جماعتوں کو کہ وہ اپنے اپنے فارم فورٹی فائیو سامنے لے کر آئیں تاکہ اس سے اس الیکشن میں ہم شفافیت دوبارہ واپس لے کر آئیں اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ پارلمنٹ اس طرح کی بننے جاری ہے کہ کوئی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے اور اب تو لگ رہا ہے کوئی حکومت بنانا چاہتا بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس اگر تو ان کے ساتھ یہ دھانتی نہ کی جائے ان کے پاس مکمل سیسے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے تو خدارہ بیتر یہی ہوگا کہ آپ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو اسے درست کیجئے آج تاکر صاحب یا ای سی پی کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم نے دیر لگائی ہے مگر آکیورٹ ریزلٹس دیئے ہیں تو آپ نے دیر بہت لگائی ہے اور ریزلٹس آکیورٹ بلکل نہیں دیئے ہیں کیونکہ فارم فارٹی سیونز فارم فارٹی فائیو کے ساتھ میچ نہیں کرتے اور اب یہ دعویٰ صرف میں نہیں کر رہی ہوں یہ مختلف جماعتوں کے نمائندے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں سندھ میں جی ٹی اے نے پروچسٹ کال کی ہے بلوچستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں انہوں نے شٹر ڈاؤن کال کی ہے جماعت اسلامی کو بھی خدشات ہیں ہر جماعت اس وقت آگے آ رہی ہے جی اے ایف مولانا فضل ریمانو وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں صرف تین جماعتیں اس وقت خاموش ہیں وہ پیپلز پارٹی ہیں لون لیگ ہیں اور ایم کیو ایف ہیں میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی جلد شاید بول پڑے گی یا ان کو بھی بولنا چاہیے ہیں اور میں اس وقت سرانا چاہتی ہوں سلام کرنا چاہتی ہوں ان نمائنوں کو جیسے کہ جماعت اسلامی کے حافظ نئیم صاحب ہے جنہوں نے خود یہ کہا کہ میں یہ انہیں نہیں جیتا ہوں اور میں اس نقلی جیت کو جو فراڈ پر مدنی ہے قبول نہیں کرتا یہ پاکستان تحریک کے انصاف کی سید ہے اور انہیں کو جانی چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے اور بھی ہمیں ایکزامپلز ملیں گے اور بھی لوگ آگے آئیں گے کیونکہ عوام کے بورٹ پر ڈاکہ ڈال کے آپ عوام پہ حکمرانی نہیں کر سکتے عوام پہ آپ تب ہی حکمرانی کر سکتے ہیں جب آپ عوام کے بورٹ سے ان کے اعتماد کے ساتھ آئیں ریاست بھی تب ہی مضبوط ہوتی ہے جب وہ عوام کی نمائندگی کرنے آئے عوام پہ مسلط نہ کی جائے تو بہتر یہی ہوگا کہ عوام نے ایک بہت خوبصورت طریقے سے آٹھ پروری کو اپنی پر امن طریقے سے رائے دی اپنے غصے کا بھی اظہار کیا اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اپنے ووٹ سے اس کو تسلیم کیجئے ساٹھ تیسد ووٹر آپ کا نوجوان ہے وہ پہلی دفعہ نکلا ہے اس نے اپنی رائے دی ہے کیا آپ اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ تمہارا مستقبل ہے اس ملک میں نہ تمہارے لیے نوکری ہے اس ملک میں اور نہ ہی تمہاری کوئی آواز ہے اس ملک میں اس پیغام سے آپ پاکستان ان کو کیا مستقم بنا سکتے ہیں کیا مستقم بنانا چاہ رہے ہیں اور کیا نتیجہ ہوگا اس کا اگر آپ نے نوجوان میں بھی اب مایوسی بٹھا دی اور ان کو اس الیکشن کے عمل سے یا جمہوری عمل سے باہر کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ نہ ریاست کیلئے اچھا ہے نہ جمہوریت کیلئے اچھا ہے ہم سب چاہتے ہیں ایک مضبوط پاکستان ایک مستقم پاکستان تو بہتر یہی ہوگا ہم دوبارہ الیکشنز نہیں کرا سکتے بڑا مہنگا ایکسرسائز ہوتی ہے پاکستان کا ویسے ہی اس وقت مالی حالات برے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سب اکٹے ہوں اور میں تو خان صاحب اور میرے والے شامعہ قریشی انہوں نے دعوت باقی جماعتوں کو دی ہے مگر کیونکہ میں ایک نوجوان سیاستدان ہوں میں چاہتی ہوں کہ چیزیں آگے بڑھیں میں تو یہ امید نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے بھی کروں گی شاید انہیں کوئی غیرت آ جائے اور اس وقت وہ بھی یہ سوچیں کہ وہ زبردستی عوام کا مینڈیٹ چوری گردی ہے ان کے اوپر حبومت نہیں کر سکتے وہ بھی نظر شانی کریں اگر آپ نہیں جیتے کوئی سیٹ آپ کے پاس پوم پورٹی پائیڈ ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ نہیں جیتے دھاندلا کر کے آپ کو وہ سیٹیں دی جا رہی ہیں دل بڑا کریں دل بڑا کریں فراختلی کا مظاہرہ کریں اپنی ہار اپنی شکست تسلیم کریں ووٹر کے ووٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں کیونکہ آپ نے اسی ووٹر کے پاس واپس جانا ہے آپ کے پاس اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جواب ہونا چاہیے آپ نہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں ظلیل مت کرائیے ان کی رائے تسلیم کیجئے اس کے آگے سر پھٹائیں بس تھانکیو میں اس کے علاوہ اور پچھنی کہنا چاہتی مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن افتاکستان ایکشن لے گی آج انہوں نے ہمارے سارے کیسز جو ہائی کورٹ میں کچھ لوگ گئے تھے انہیں الیکشن کمیشن کا روجو کرنے کو کہا ہے مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو لمبا نہیں لٹکائے گی کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کا مستقبل لمبا لٹکانے جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو مستحقم ہو ملک اور یہ عمل آگے چلے اور یہ تب ہی چل سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن اس پر جلد فیصلے دے اور درود فیصلے دے تکیو